سپانیتہ آزم خان کی ودائی کی رد ہونے کے بعد رامپور میں اپچناو ہے جہاں بیجے پی ناکاش سکسینہ کو مدار میں اتارا تو مہی سپانے آسیم رازہ کو پرتیاشی بنایا ہے لیکن ناکاش سکسینہ نے آزم خان کے خلاف بڑی مانگ رہتی ہے دراصل بیجے پی پرتیاشی نے آزم خان کے بوٹ کے عدی کار کو سماپ کیا جانے کی مانگ کی ہے اور اس کو لے کر انہوں نے آسیم صدر اور رامپور ودان سبا شیطر کے لرباچک رجسٹری کرن عدی کاری سے شکایت بھی کی ہے انہوں نے آسیم صدر کو لٹر لکھتے ہوئے کہا کہ بھڑکاؤ بھاشن دینے کے معاملے میں سپاہ دیتا آزم خان کو کوٹ نے تین سال کی کاراواز اور جرمانہ آدھا کرنے کی سزا سنائی ہے دو صدر ہونے کے بعد سزا ہوئی ہے اور ایسے میں چناب آئو نے آزم خان کی سدہ ستہ رت کر دی ہے جس کی وجہ سے رامپور ودان سبا شیطر پر یہ چناب ہو رہا ہے آگے انہوں نے لکھا کہ آزم خان سجای آفتہ ہے لہٰذا چناب آئو کی کی آر پی ایکٹ کی دھارہ سولہ کے تحت ایک اپرادی کو ووٹ دینے کے عدی کار سے بنچت کیا گیا ایسے میں آزم خان کا نام بھی متداتہ سوچی سے کٹا جائے تاکہ نیم اور قانون کا پالن ہوں سکے نیم کے تحت ان کا ووٹ دینے کا جو عدی کار ہے اس کو ختم کیا جائے ان کا ووٹر لس میں سے نام کھاڑے اور وہی مینپوری لوگ سبا اپ چناب میں سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے پرتیاشی رمہ کاند کشپ نے زلہ مکیالے پہنچ کا نامانکن داخل کیا وہی نامانکن کے بعد انہوں نے کہا کہ پچھڑے لوگ ہی جنہیں آز تک عدی کار نہیں ملا وہ سب ہمارے ساتھ ہیں ماننے ہوں پر کیا راجبر جی کم سے کم دس دن مینپوری میں رہیں گے دس دن رہیں گے اچھا انہوں نے کہا ہے کہ جو پچھڑے لوگ ہیں ان کا سماجبادی پارٹیو بورٹ نہیں جائے گا اس بار ہمیں ملے گا یہ بات ست ہے جو پچھڑے پچھاڑے گئے لوگ جو بنچس سماج کے لوگ ہیں جن کو آج تک حق اتکار نہیں ملا ہے وہ کہاں جائیں گے وہ تو ماننے ہوں پر کیا راجبری کے ساتھ میں رہیں گے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی سنکھا میں آپ کو گھوٹ مل جائے جیسے آپ ہی جائے ہو سکتے ہیں بلکل ملے گا جن کو آج تک حق اتکار نہیں ملا ہے جو بنچس سماج جن کو آج آج میں کشب سماج سے آتا ہوں پچھتر سال ہو گئے دیس آجاد ہوئے آج تک اس مینپوری کا جہاں ایک سے کم ٹھڑ لاکھ ڈھائی لاکھ بوٹ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگوں کی جن سنکھے اتنی زیادہ ہوتے ہوئے بھی کہیں بھی آج تک حق اتکار نہیں ملا آج تک کہیں کوئی نگم کا سرس بھی نہیں بنایا گیا کتے مدداتا ہے مینپوری میں مینپوری میں مینپوری میں بارہ سے تیرہ لاکھ لمسام مدداتا ہے اور میں اتر پردیش کے مزفر نگر کی خطولی بدانسوا سیٹ پر ہو رہے اپ چناؤ کے چلتے آج بجے پی پرتیاشی راج کماری سینی نے آج نامانکر کرنے سے پہلے ایک جن سبا کو انہوں نے سمبودیت کیا جن سبا میں مکہ اتیتی کے طور پر اتر پردیش کے اپ مکہ منتری برجیش پاٹک بھی پہنچے اور اس کے علاوہ کہ اندر منتری سنجیو بھالیان وہ بھی شامل ہوئے ہیں اس دوران اپ مکہ منتری برجیش پاٹک نے میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ خطولی بدانسوا اپ چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیاشی بہن راج کماری سینی پرن بہمت کے ساتھ اس چناؤ کو جیتیں گی اور راج کمار سینی لگاتار جن سیوہ کے کاریے میں لگی ہیں پردھار منتری ڈریندر موڈی کی یوجناوں کو جن جن تک پہنچانا ہے خطولی بدانسوا سیٹ کو دوبارہ سے بھاری ووٹوں کے انتر سے جیت ہی ملے گی خطولی بدانسوا کے اپ چناؤ میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پرتیاشی بہن راج کماری سینی جی پرچند بہمت سے چناؤ جیتیں گی دسکوں سے انتہ ساروڈینک جیون ہے لگاتار اور جن سیوہ میں رہی ہیں قریب کلیان یوجناوں کو جن جن تک پہنچایا ہے ہماری سرکار نے اور آدھنی یوگی جی کی قانون بیوستہ سب لوگ سرہانہ کر رہے ہیں دین پرسد بھارتپا کے پرکی لوگوں کا لگاؤ بڑھ رہا ہے اور خطولی میں بھی ہم احتیاسک متوں سے دوبارہ جیت درج کریں گے اور روی اتر پردیش کے مزفر نگر میں نو سال پہلے مزفر نگر دنگے کی وجہ سے بنے کبال کان میں مارے گئے گارہ ملک کی ماں سریش دیوی نے خطولی اپ چناب میں نردلی پرتیاشی کے طور پر نامانکن کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پریبار بھائی جارہ برانے کے لیے چناب میدان میں اترے گا اور روی کوشامبی اور پرتابگڑ کو جوڑنے کے لیے شہجات پور کے گنگا ندی پر بنے نو نرمت درگا بھاوی پول میں ادھگاٹن سے پہلے ہی درارے اس میں دیکھنے کو ملی ہیں جس پر سیراتھو بھدھائی کا پنلمی پٹے نے ٹویٹ کا ڈپٹی سیم کشب پرساد موریا کو آڑے ہاتھوں لیا اور بینا نام لیے ہی ڈپٹی سیم کو ٹھے کا پٹا لوٹ خسوٹ گروہ کا سرگنا تک کہہ دیا ہے جب کشب پرساد موریا سے سوال کیا گیا تو وہ بھی کیمرے میں کچھ بھی بولنے سے بچتے نجھ رہا ہے اور وہے کشین اگر راجے منطری عطل سنگھ کا عدی شاسی عدی کاری پر برسنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دراصل راجے منطری عطل سنگھ عدی شاسی عدی کاری پر فون نہ اٹھانے اور بلا جانے پر دیری سے آنے پر غصے میں آگ ببولا ہو گئے اور سارا حصہ انہوں نے عدی شاسی عدی کاری پر ہی نکال دیا اسے میں انہوں نے عدی کاری کو نکمہ تک کہہ دیا اور اس دوران کپتان گنج اسڈیم سمیت کئی دوسرے افسر بھی موجود تھے آپ کو بتا دیں کہ ایک راجے منطری عطل سنگھ کئی سالوں سے بیوادت راستے کے معاملے کی پنچات کرنے کے لئے پہنچے تھے اور وہی کاشی تمیل سنگم کی تیاریاں پوری کرنی گئی ہیں اور آج اس شری گھنیش میں اس کا کر دیا گیا وہی تمیل نادو سے واراناسی کے لئے دو سو ستر چھاتروں کا دل روارہ ہو چکا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ انیس نومبر کو پردھار منطری نریندر موڈی واراناسی آئیں گے اور کاشی کے اس کارکرم میں وہ دھگاٹن بھی کریں گے اور پی ایم کے کارکرم کو لے کر پرشاسن تیاریوں میں جھٹا ہوا ہے جو کارکرم رکھا گیا ہے بی ایچیو کے ایک کیمپس میں سٹالز جو لگائی گئی ہیں اس میں ہست شلکی پردرشنی ہے وہ پورے ایک مہینے وہیں پہ چلے گی کاشی کے سارے لوگ سارے سکولز وہ سارے روٹیشن میں جا کے ایک مہینے اس کو دیکھیں گے اسی کے ساتھ ایک مہینے لگاتار شام کو وہاں کلچرل پروگرام ہوا کریں گے وہ کلچرل پروگرام کے لئے بھی ساؤچ کے تمیل نادو کے پرفورمنس آئیں گے پتی دن وہاں پہ کارکرم ہوں گے جو تمیل نادو کے لوگ آ رہے ہیں وہ بارہ الگلگ گروپ میں آئیں گے ان بارہ گروپ کے گھومنے کا جو پلان ہے وہ بھی پورے کا پورا نشجد کیا گیا ہے وہ دو دن جب وارانسی میں رہیں گے تو پہلے دن کی شروعات ان کی کاشوشنات مندیر سے ہوگی اسی کے ساتھ وشالاکشی مندیر انپورنا مندیر یا کال بہرو مندیر وہ سارے مندیروں کے درسن تین ساڑھے تین گھنٹے میں پہلے دن میں ہی ہو جائیں گے اور وہ یو پی کے سماج کلیان راجے منتری اور سارنپور انہوں نے بی جے پی کاریالے پر پارٹی پدہ دیکاریوں اور کاریکرتاؤں کے ساتھ آگاوی نگل نگم اور استانی نکائوں کے چھناو پر چرچہ کی ہے پردیش سرکار میں منتری اسی مارون نے محاصر اسواتی کے سامنے دیپ رجلت کر کاریکرم کی شروعات کی منتری اسی مارون نے کاریکرتاؤں کو نگل نکائے چھناو کو لے کر جیت کا منتر بھی دیا انہوں نے کہا کہ سبھی کاریکرتاؤں نگل نکائے چھناو میں منتن اور تھن سے جھٹ جائے کیونکہ ابھی آرکشن نشجد نہیں ہوا ہے اس لئے تھوڑا سا سمیں ہے کنٹو بھارتی انتہ پارٹی ہر گورگ سے ہر سماج سے اپنے پرتیاشی تیار کر رہی ہے ہمارے کاریکرتاؤں کاریکر رہے ہیں اور جو بھی آرکشن آئے گا مجھے پورا وشواہ سے سارنپور میں پورے پردیش میں مضبوط سے مضبوط پرتیاشی ہر وارڈ میں ہوں گے ہر ادھچ یا مہاکور کے پتے ہوں گے اور ایسا ہی سارنپور میں بھی ہوگا اور لکھناؤ نگل نگم کے سطر کے شروعات ہو گئی ہے سطر کے آخرے دن سطر کی شروعات کافی ہنگامے دار رہی ہے ودایک رویداس مہروترہ نے سرکار اور نگل نگم کو ان کی نیتیوں کو لے کر جم کر نشانہ سادہ انہوں نے یہ بھی آرک لگایا کہ گجرات کے تین کمپنیوں کو ہر سال یہاں سے پندرہ کروڑ روپے دیا جا رہا ہے جس پر بیجے پی پارشدوں نے جم کر ہنگامہ کیا وہیں میئر سینکتہ بھاٹیا کو ان کے بہترین کاریئر کال کے لیے مہیلا پارشدوں نے سال اور ترشول دے کر سمانک بھی کیا ہے آخری کارکرنی میں بیٹھک میں یہ رہا کہ جتنے بھی مطلب یہ ایک پرستاو ہم لوگوں نے رکھا تھا کہ جو ہمارے آدمی 25% جو سائفائی کرمچاری لیے گئے تھے اس کو واپس کیا جائے تو اس میں سدن نے یہ نیڑنے لیا مانی ماہ پارڈ نے کہ پندرہ پرسنٹ آدمی واپس کیے جائیں گے ایک تو پہلا یہ نیڑنے رہا دوسرا نیڑنے یہ رہا کہ جی آئی ایس سروے جو ہوا تھا جس میں مکانوں کے ہاؤس ٹیکس بنایا گیا تھا وہ ایک دم فرجی طریقے سے کیا گیا تھا اس کا پرستاو رکھا گیا اس کو سدن نے مانا اور اس کو نیرس کر دیا سدن میں بہت سارے مددہ ہیں ایکو گرین کا بھی مددہ رہا سفائی بھی ارسطہ کا بھی رہا اور کچھ نامکرن کے بھی مددے تھے کچھ کرائے کے بھی تھے ہر پرکار کے مددے آئے اور جو زیادہ تر مددے پاس کیے گئے اور وہی گیان باپی پریسر ہندووں کو سوپنے اور شبلنگ کی پوجا کا عدکار دینے اور گیان باپی میں مسلموں کا پرویش پرتیبندت کرنے کی مانگ کرنے والی یاچکہ کو عدالت نے سنوا یوگی مانا ہے عدالت نے کیرن سنگھ کی اور سے داخل واد پر مسلم پکشانی کی انجومن انجامیا مساجد کی طرف سے واد کی پوشنیتہ کو آرڈر سیبن رول الیون کے تحت دیگئی چنوٹی کو خارج کر دیا ہے اور واد کو سنوا یوگی پایا اور گوٹ نے اسی کے ساتھ یہ پکشکاروں کو لکھت بیان داخل کرنے کے اور واد بندو طے کرنے کے لیے دو دسمبر کا بھی ٹائم دیا ہے اور پورا پرسر ہندوؤں کو سوپا جائے سبھی کے پاس راستے کھولے ہوئے ہیں وہ جہاں جائیں گے وہاں ہم ان کا بیروت کریں گے جیسے ہمیں یہاں جیت ملیا ہے میں امید کرتا ہوں یہ سپریم کورٹ تک بھی جائیں گے تو ویجائے ہندوت کی ہی ہوگی ہندوؤں کی ہی ہوگی ایک دم آسوارس ہوں اور اس میں کوئی سندین اور اس لفت کے بیچ ایک اپنیکیسن جو آیا ہے جیرا جو جلد جلد کی پاک کہ اس کو ٹائم فر کرنے کے لیے اس پر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھئے جو بیکتی اس مقدمے میں نہ پکشکار ہے نہ بیروتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے یہ سوژی سنجیز رنڈیسی اور ساجیس کے ساتھ کچھ عدی وقت پاؤں نے یہ لیٹر موو کیا تھا جس کا کوئی اوچتے نہیں ہوتا ہے اور مانی عدالت نے بھی اس چیز کو سمجھا اور اس پر فائزہ دیا ہے آزمگرد زیرا چکستالے میں کاغذوں پر سمدھاؤں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن دھراتل پر سب کچھ ندارت ہے اسپتا میں بیسے تو سٹریچرز کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن آدھے سے زیادہ جو سٹریچرز ہیں وہ ٹوٹے پڑے ہیں اور تیماردار مریجوں کو ایک وارڈ سے دوسرے وارڈ اور الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے تک لے جانے کیلئے خاصی پرشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آئے دن کرمچاریوں اور مریجوں سے ٹوٹے سٹریچرز کو لے کر جھڑپ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور وہی کانپور کے چھترپتی شاہو جی مہاراج وشوہ دھیالے کے کلپتی پروفیسر وینے پاٹھک کی یاچکاو چنیالے میں خارج ہونے کے بعد اسٹی ایف سکری ہو گئی ہے اسٹی ایف نے پروفیسر پاٹھک کو نوٹس بھیج کر اندرہ لگر تھانے میں درج مقدمے کے سمبت میں پوشتاج کے لئے بلایا اسٹی ایف وینے پاٹھک کے کمیشن کو مانیج کرنے والے آجے مشرا اور آجے جین کو پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا اور سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں سے کئی ایسی جانکاریاں اسٹی ایف کے ہاتھ لگی ہیں جسے کہ پروفیسر پاٹھک کو بچ پانا اب ان کے لئے مشکل ہے اسٹی ایف ابھی کیبل ڈی جی ٹیکس ٹیکنالوجی انڈیا پرامیٹ لیمیٹڈ کے پرابند دیدشک ڈیویڈ ماریا ڈینیز کی شکایت پر جاج کر رہی ہے اور جس نے وینے پاٹھک کے کہنے پر آجے مشرا کو اٹھتر لاکھ روپے نکت اور آجے مشرا کے کہنے پر آجے جین کی کمپنی کے خاتے میں 63 لاکھ روپے کی کمیشن دینے کا آروپ لگایا ہے نسندے یہ چھاتروں کے بھوشے سے کھلوار ہے اور جو وشوید دھال ہے کبھی ہندوستان میں اور بلکی پوری دنیا میں جس کا نام تھا اور اس کی اس پرکار سے مانہانی ہوئی ہے ایک طرح سے اور چھاتروں کے بھوشے سے کھلوار ہے جو کی پڑھنے کے لیے ہجاروں کی سنکھیا میں آس پاس کے جلوں کے چھاتریں یہاں سے ریجسٹر ہیں آگرہی وشوید دیالے سے اور ان کے بھوشے سے ایک طرح سے کھلوار ہے اس طرح کی دھاندے واجیاں نسندے چھاتروں کے جیبن سے اور اس وشوید دیالے کی گرما کے ساتھ بہت بڑا کھلوار ہے دیکھیں آگرہ وشوید دیالے کی پہ جو چھبی ہے پوری طریقے سے دھومیل بینے پاٹک جی نے کٹ چکی ہے موغتمہ ان کے اوپر پنجی کرت ہونے کے باپ جو یہ نیائلے کی سرن میں پہنچے مائن نے نیائلے جی نے جب رہات نہیں دی اب بھی ان کو کس کا ہاتھ کس کا سنرچنہ پرابت ہے حالانکہ ابھی تک انہیں ورکاست نہیں کیا گیا ہے سب سے بڑی بات کن لوگوں کا ان کو سنرچنہ پرابت ہے کیا ہو رہا ہے ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ان کو جیل نہیں بھیجا گیا چلاکوں کے پیچھے ان کو جانا چاہیے کیونکہ یہ آگرہ کی جنتہ کا آگرہ کے چھاتروں کا پیسہ جیسے بلی کڑائی میں وہ بھگونی میں سے پورا دودھ چاڑے جاتی ہے اس طرح سے پورا یہاں کا پیسہ چاڑ کے لے جا چکے ہیں ان کو سلاکوں کے پیچھے جلسل بھیجنا چاہیے اور سب سے بڑی بات آگرہ کے سانسط اور آگرہ کے سچا منتری اتر پیچھے اس کے سچا منتری آگرہ کے دچھل بھیجانسوا سے بھیجائے جو ہیں منتری جیب وہ ابھی تک مہنے اس پرکران میں کچھ نہیں بولیں کس کا ان کو سندگچہ پرابت ہے یہ بھی اس کا خلاصہ ہو اور جل چل ان کو سلاکوں کو بھیجے جانت چاہیے ایک ایسا وشو ادھال ہے جہاں کے ودھیارتی راشت پدی اور پردھان منتری تک بن کر پہنچے ہم بات کریں آمیٹ کا وشو ادھال ہے آگرہ کی جو کہ آگرہ وشو ادھالے کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے اس سے میں لگا تار سرکیوں اور چرچاؤں میں بنایا ہے اور اس کا کاران ہے پروفیشر ونہ بھا تک جو کہ یہاں پر کچھ سمیں کے لیے کلپتی رہے اور ان کے کلپتی کے کارکالونوں نے کئی ایسے کارنا میں کیے جو آج چرچاؤں کا وشے بنے ہوئے ہیں اور لگا تار جو جانچ ازنسیاں ہیں ان پر شکن جاکستہ دکھائی دے رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جو انہوں نے خرید فروک کی اس میں ایک چیئر اور ٹیبل کی گئی ہیں پندرہ لاکھ روپے درسائی گئی اس کے ساتھ ہی تمام ایسے کولیج ہیں جن کو سالوں سے سمبتتہ دیں گئی تھی لیکن انہوں نے فٹا فٹ ان کو سمبتتہ تھی اس کے ساتھ ہی بی ایڈ کے ماملے ہیں فرجی انکتالکہوں کے ماملے ہیں لیکن اب کھلا سے دیرے دیرے ہو کے آ رہے ہیں کہ بی ٹیک ہو بی سی اے ہو یا بی اے ووکیشنل کے کورس ہو تمام انکتالکہیں فرجی پائی جا رہی ہیں اور انہوں نے کئی ایسے اور کار کیے جیسے شکچکوں پروفیسوروں کی نکتیاں اس میں انہوں نے من مانے طریقے سے نکتیاں کی اور نہ ہی اسے کسی کی پرمیشنلی نہ ہی کوئی بیٹھک آیوت کی لگاتار ایسے کام کیے آج وہ چرچہ بنے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر بھیم راو امیٹ کر پر دوسریت ہونے کا کام کر رہے ہیں لگاتار بٹا لگانے کا کام کر رہے ہیں ایک ایشہ وزدہلہ جس کی پہنچ پوری دیش اور دنیا میں ہوا کرتی تھی لیکن آج ایشو وزدہلہ میں لوگ پرویش لینے سے بچتے ہیں اور انہیں کئی نہ کئی پیڑا ہوتی ہے کہ ہم ایک ایسے وزدہلہ میں پڑے ہیں یا پڑ رہے ہیں جہاں پر لگاتار بھرچہ چار کے کھلاسی ہو رہے ہیں اب دیکھنا ہو آکے بھارت سرکار اور راجے سرکار ایسے لوگوں پر کیا کاروائی کرتی ہے پور چھاتروں اور چھاتر رازنیدک سنگٹونوں کے چھات سنگٹونوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ پروفیسر وینہ پاٹک جیسے لوگوں پر شکنجا کسنا چاہیے جانچ ایجنسیاں سی بی آئی ہو یا ایس ایٹی ہو یہاں پر لگاتار شکنجا کسنا دکھائی دی رہا ہے پروفیسر وینہ پاٹک کے ساتھ ساتھ ان کے چاہنے والوں پر شکنجا کسنا دکھائی دی رہا اب دیکھنا ہوگا کہ اتر پردیس سرکار ماملہ بڑھتا ہوا دکھائی دی رہا ہے اس سے آگرہ وشدہ لے کی جو چھوی ہے وہ بھی لگاتار دوسری تھوٹی دکھائی دی رہی ہے گراؤنڈ جیرو سے پردی پراوز جانتا ٹی وی آگرہ